بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی وڈیو میں ہم نائنٹ کلاس انگلیش کے ٹرانسلیشن کے امپورٹنٹ پیراگراف دیکھیں گے یونی نمبر ون ہے اس کا پیراگراف نمبر ون اور ٹو ٹو آپ نے ہاف کرنے اس کے بعد پیراگراف نمبر فائف یہ بھی آپ نے ہاف کرنے نبوہ تک تو اس کے بعد پیراگراف نمبر سات یہ بھی آپ نے ہاف کرنے نشان لگے ہوئے ہیں دیکھ لیں آپ لیسن نمبر ٹو ہے اس میں پہلا اور دوسرا جو پیراگراف ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یہاں سے کوئی نمبر ایک آ جاتا ہے پیپر میں یونی نمبر تھری ہے اس کا ایک امپورٹنٹ ہے یہ والا سٹوڈینٹ وان یہ پیج نمبر ہے ڈبل ٹو یونی نمبر فور میں ہے پیراگراف نمبر دو اور پیراگراف نمبر فائف یہ آپ نے ہاف کرنے اس کے بعد ہے یونی نمبر سیکس یہ سیکنڈ والا امپورٹنٹ ہے اس کے بعد سیکنڈ والا آپ نے کمپلیٹ کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد فور اس کے بعد یونی نمبر ہے سیون یہاں سے لازمی ایک پیراگراف پیپر میں آئے گا تو یہ آپ نے کون کون سا کرنا ہے پہلا تیسرا چوتھا پانچ ماہ ٹھیک ہے جہاں تک نشان لگے ہوئے ہیں یہ سائیڈ تک ٹھیک ہے اس کے بعد سات ماہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے سب سے امپورٹنٹ یہ ہی ہے لیسن یونی نمبر نائن ہے اس میں پیراگراف نمبر فور ٹھیک ہے فور اور یہ بھی امپورٹنٹ ہے پیراگراف نمبر سیون یہ دونوں ویری امپورٹنٹ ہیں نائن اور ٹین یعنی موسٹ امپورٹنٹ میں آ رہے ہیں پیراگراف نمبر فور نائن اور ٹین نائن بھی زیادہ تب جو پیپر میں پوچھتے ہیں یہاں سٹار کرتے ہیں شی سے ٹھیک ہے یونی نمبر ٹین ہے اس میں جو پیراگراف نمبر سیکنٹ ہے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یونی نمبر الیون ہے اس میں فور والا زیادہ امپورٹنٹ ہے فور والا فور اور ون یہ لاسٹ یون ہے یہ بھی ویری امپورٹنٹ ہے اس میں پیراگراف نمبر سیکس اور ٹین یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ٹین والا ہاف آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کرنا چاہتے ہیں پیراگراف نمبر ٹو بھی کر سکتے ہیں اور فائی والا ٹھیک ہے تو یہ جو پیراگراف ہیں یہ اچھے طریقے سے آپ نے کر لینے ہے تو جو سٹوڈنٹس اس چینل پر نہیں آئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل آئیکن ملے اسے پریس کریں تاکہ ہم جو ہی اس طرح کی کوئی اور ویڈیوز اپلوڈ کریں اس کا نوٹفکیشن آپ تک خود با خود پہن سکے تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ تھینکس پر واجنگ